اولاد بڑی ہو گئی ہے جن کی اولاد بگڑی نہیں ہیں بلکہ ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ مائے اور بہنیں جوانی میں ہیں اب میری ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں میری بہنوں کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ جیسے بڑھاپے میں وہ بوڑی عورتیں بگڑی ہوئی اولاد کے لیے رو رہی ہیں بگڑے ہوئے بیٹے اور بیٹی کے لیے رو رہی ہیں بڑھاپے میں جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو اسی طرح تم دی رو اسی طرح تم بھی گڑ گڑاؤ اسی طرح تم بھی خون کے آنسو رو اگر میری جوان بہنوں تم یہ نہیں چاہتی کہ بڑی ہونے کے بعد تمہاری اولاد بھی تمہیں خون کے آنسو رو لائے اور تمہیں تڑ پائے تمہیں چھوڑ کر کے چلی جائے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے جیسا کہ آج کے بوروں کے ساتھ ہو رہا ہے تو میری بہنوں تمہیں آج ایک کام کرنا ہوگا اور بہت سنجید کے سپوری گفتگو سننی ہوگی آپ کیا سوچتی ہیں اگر کسی کا بیٹا شرابی ہوا ہے تو کیا صرف اس شرابی کا قصور ہے کسی کا بیٹا زنا اور بدکاری میں ڈوبا ہے تو کیا اس بدکار کا قصور ہے کسی کا بیٹا چور اور ڈکیت ہو گیا ہے تو کیا اس میں جو ہے اس چور اور ڈاکو کا صرف قصور ہے نہیں نہیں ان کا قصور تو ہے اور ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ قصور ان ظالم ماباپ کا ہے جنہوں نے اپنی جوانی میں جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو اس وقت تو ان کی ترویت کی طرف دھیان نہیں دیا اس وقت تو ان کی ترویت کی کوشش نہیں کی اس وقت تو ان کو سوارنے کی کوشش نہیں کی باپ پورا پورا دن کاروبار پر رہا اور کام کرتا رہا اور پیسے کماتا رہا اور جب شام کو آتا تھا تو ٹی وی کھول کر کے بیٹھ جاتا تھا یا اپنے دوستوں میں گپ پہ شپے کرنے بیٹھ جاتا تھا گپ شپ لگانے بیٹھ جاتا تھا دن کچن میں گزار دیتی تھی اور رشتہ داروں میں سرف کر دیتی تھی اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی تو آج وہ بوڑی مائے اور بوڑے باپ خون کی آنسو رو رہے ہیں اے خاتون جنب کی کنیدو ابھی پالا تمہارے ہاتھ میں ہیں ابھی موقع تمہارے ہاتھ میں ہیں کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں اب تم اس منزل سے بچنا چاہتی ہو تو میرا یہ مشورہ ہے سنی دعوت اسلامی کے حبلی کے اشتماع کے اندر یہ مشورہ ہے کہ میری بہنوں اگر تم اس نقصان سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو اور آج تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے ایک ماں کون سا رول پلے کر سکتی ہے ایک ماں اپنے بچے کو کیسے سمار سکتی ہے اچھی طرح یاد رکھنا ماں اگر چاہے تو بچہ ولی اور قطب اور عبدال بھی ہو سکتا ہے اور ماں اگر چاہے تو اللہ اکبر بچہ چول ڈاکو اور لٹیرا بھی بن سکتا ہے یہ ماں کے ہاتھ میں ہے کسی شائرہ نے کہا تھا کہ اللہ اللہ اور بہت خوب کہا تھا بلکہ کسی شائر ہی نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پر تو پیدا آج بھی ہو سکتا ہے اس نے عیسیٰ سا بیٹا کہا تھا لیکن میں ذرا مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ترمیم کے ساتھ کہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پر تو پیدا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پر تو پیدا ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا لیکن گردار عیسیٰ لے کر کے بیٹا ضرور پیدا ہو سکتا ہے اگر آج بھی ماں فاطمہ تو زہرہ کی گود کی طرح محفوظ ہو جائے تو بیٹا اللہ اللہ حسین نہیں تو غلامِ حسین بن کر کے ضرور پیدا ہو سکتا ہے اگر آج بھی ماں کی گود ماںِ نور فاطمہ کی طرح ہو جائے تو بیٹا موین الدین غریب نواز کا غلام سچا ماں باپ کا وفادار پیدا ہو سکتا ہے اگر آج بھی ماں کی گود ام الخیر فاطمہ کی طرح ہو جائے تو آج بھی بیٹا گوثِ آزم شیخ عبدالقادر جی لانی کا غلام پیدا ہو سکتا ہے اے خاتونِ جنت کی کنیزوں اگر آگے خون کے آنسو رونے سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کا پلان کرنا ہوگا اپنے بچوں کی تربیت کا منصوبہ بنانا ہوگا اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی اس کو اچھی طرح یاد رکھنا دیکھو ماں ایک زمین کی طرح ہوتی ہے ماں کا کردار زمین کی طرح ہے اللہ اللہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زمین خراب ہو تو اس خراب زمین میں کبھی اچھی فصل آ جائے یہ بات یاد رکھنا اگر ماں گانے سنے گی اور ماں گانے گنگنائے گی تو بیٹا کبھی نیک اور متقی نہیں ہو سکتا ماں اگر مردوں سے بے پردہ گفتگو کرے گی مردوں سے بے پردہ بات چیت کرے گی فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں کے ساتھ کرتی رہے گی تو بیٹا کبھی بھی نیک اور پریزگار نہیں ہو سکتا ماں اگر اپنے شوہر سے جھگڑا کرے گی یعنی ماں باپ میں جھگڑا ہوگا تو اولاد کبھی بھی جو ہے وہ شریف نہیں ہوں گے ماں باپ کو جھگڑا کرتے دیکھ کر اولاد بھی جھگڑا کرے گی میری بہنوں یاد رکھنا اگر تم صدقہ نہیں کروگی تو تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں دینے والی نہیں بنے گی بلکہ وہ لوٹنے والی بنے گی اے میری بہنوں اگر تم گالی دوگی تو تمہاری اولاد ہم کو سن کر کے گالیاں دے گی اگر تم سریل میں زنا کے مناظر دیکھوگی تو تمہاری اولاد بھی وہ زنا کے مناظر بچپنے میں دیکھ کر جوان ہو کر کہ پھر وہ بھی بدکاری کرتے نظر آئے گے اے خاتون جنت کی کنیزوں آج اگر بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے پھاگ رہی ہے تو کس نے کوچنگ کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لئے کس نے ذہنی ترویت کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لئے تمہاری بچیوں کو آوارہ پن پر کس نے اُبھارا یقیناً تمہارے گھر کوئی آیا تو نہیں کوئی سمجھانے کے لئے تو نہیں آیا کوئی بگاڑنے کے لئے نہیں آیا کوئی بدکاری پر اکسانے کے لئے نہیں آیا پھر آخر کونسی چیز تھی تو یہ بات یاد رکھنا اولاد کو بگاڑنے میں اس وقت تو جو سریل وول ادا کر رہے ہیں اتنے زہریلے ہیں یہ سریل یہ دیکھنے میں تو بظائر بہت دلچسپ ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں اے خاتون جنت کی کنیزوں ایک نرم پہلو تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا یہ سریل تو گھرے لو سریل ہے اس میں تو گھرے لو کہانی بتائی جاتی ہے پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی سریل ہے یہ تو فلا ملک کے سریل ہے اس میں تو اسلام بھی بتایا جاتا ہے سن لو ہمیں سریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہمیں سریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں دین سکھائیں گے وہ لوگ جو نچنیے ہیں دین سکھائیں گے وہ لوگ جو گوئیے ہیں دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں ہمیں سریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے ہمیں دین سکھانے کے لیے اصحابِ مصطفیٰ کی ذات کافی ہے ہمیں دین سکھانے کے لیے اہلِ بیت کی ذات کافی ہے ہمیں دین سکھانے کے لیے گوست و خاجہ کی ذات کافی ہے ہمیں دین سکھانے کے لیے صوفیہ کی ذات کافی ہے ہم سریل سے دین سیکھ رہے ہیں یا اللہ اکبر